اسلام علیکم ایویون ویلکم ٹو می چینل کیا حال چلیں جی آپ سب کے آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اس وقت بجھ رہے ہیں تقریبا صبح کے دس کام شام صفائی وغیرہ میں نے ساری کر لی ہے اور سب سے پہلے تو اگنور می حالت کیونکہ صفائی کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ میں نے سوچا تھا کہ میں شاور لوں گی اور چینج کروں گی تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ چلو میں یہ سٹینڈ کا فری ٹائم سے لاکے میں نے رک رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ہی اس کو انبیک کرتی ہوں اور اس کو اسمبل بھی کرتی ہوں اچھا کافی ٹائم سے میرے وانڈ میں یہ چیز چال رہی تھی جس پہ میں نے لاکے رکھا ہوا تھا کہ اس کو اسمبل کرنا بہت مشکل ہوگا اور کیسے کروں گی بھی یہ میں مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہی سوچ کے یہ ایسے ہی پیک ہی پڑھا ہوا تھا تو اب مجھے ان دنوں میں کافی وہ ہو رہی ہے کہ میں بائی ریسٹر سٹینڈ کے پاس اس کو رکھوں کیونکہ اس لیے کر کر کے ک ساتھ یہ کام کر لیتی تو بہت مشکل کام لگ رہا تھا کافی اچھے سے پیک ہوا ہوا تھا پہلے تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے ہی اس کی ٹیپ ہٹا لوں لیکن نہیں ہٹی تو میں جا کے سیزر لے کر آئی ہوں اور یہاں بیٹھ کے میں آرام تسلی سے جو ہے اس کو ٹیپ شیپ ہٹاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس میں دو تین چار کولٹیز ہیں کہ آپ بچوں کے کپڑوں کے لیے حلکی والی کولٹی ہے جو ہے نا وہ بھی سٹینڈ جو ہے وہ گھ جاتا ہے کہ آپ بچوں کے کپڑے بھی لٹکاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس طرح کا سٹینڈ لینا چاہتے ہیں اپنے کپڑے ہنگ کرنے کے لیے تو اس کے پیک کے اوپر مینشن ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں سٹل آپ کی باجی یہاں پہ کنفیوز ہے کہ اس کو آخر کیسے جوڑا جائے اور میں یہاں پہ پتہ نہیں کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے اوپر کچھ نمبرنگ ہوگی کچھ اس کے ساتھ بک ملے گی جس کے اوپر سٹیپ لکھیں ہوں گے کہ پہلے آپ نے ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے جبکہ یہ اتنی کوئی آسان ترین چیز تھی کہ آپ کے یہ دائیں ہاتھ نہیں بائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو ابھی میں آپ کو تھوڑا دکھاتی ہوں کہ اس کو کرنا کیا ہے یہ ہیں جس کے ویلز چھوٹے چھوٹے تھے لیکن کالٹی وائز کافی اچھے تھے اور اس کے ساتھ دو جو ہیں وہ سیمپل ہی تھے اور دو میں اس طرح سے لوگ تھا تاکہ لوگ آپ جو فرنٹ کے ویلز ہوتے ہیں ان کو لوگ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا سٹینڈ جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے تو اس طرح سے یہ کچھ تھوڑے سے اس کے پارس تھے اور اس کے ساتھ نا فورس روز ملے تھے ان کا کہیں پہ کوئی کام نہیں تھا میں نے بہت غور غور سے دیکھا تھا کہ یہ آخر یہ کہاں پہ لگنے ہیں تو مجھے نہیں وہ ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ملی جہاں پہ میں اس کو مطلب فکس کر سکتی تو بس یہ یہاں سے میں نے کچھ تھوڑی بہت چیزیں دیکھ لی تھی کہ کس طرح سے آپ جو ہیں وہ اس کی ہائٹ انٹیز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ایٹ جسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھا دیتی ہوں سٹرینڈ تو بہت ہی ہلکا سا یا پھر بہت ہی کوئی نارمل سی چیز تھی لیکن بس میں نے پتہ نہیں کیوں اس چیز کو نا ایسے کر لیا تھا سوار کر لیا تھا کہ اس کے بہت سارے پارس ہوں گے وہ اس لیے اچھا وہ میں آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی 35 کے جی اس کے اوپر منشن ہے کہ آپ اس کے اوپر اگر 20-25 جوڑے لٹکا دیتے ہیں 20-25 شلوار کمیز والے جو جنٹس کے جوڑے ہوتے ہیں وہ بھی لٹکا سکتے ہیں تو اس سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا سٹرینڈ جو ہے وہ کافی مضبوط ہے تو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو دکھانی تھی اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ مجھے مشکل کیوں لگ رہا تھا جوڑنے میں ایسا تھا کہ میں نے ایک دفعہ بچوں کی وہ قبر لی تھی اور اس کو جوڑنے میں بہت مشکل پیش آئی تھی اور کچھ پیسز ہی نہیں تھے اس کے تو اس لیے بھی میں وہ جو ہے نا وہ اس کو سوچ کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے تو خیر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی آپ ایسے اس کو تھوڑا سا لوس کریں گے تو یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے ایسے اور پھر آپ اگر نہیں چاہتے کہ اتنا ہو اور آپ اس کو ایسے کر کے تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے اور یہ پھر یہاں پہ جو ہے وہ لوگ ہو جاتا ہے تو ہائٹ جو ہے وہ اس کی تقریباً جو ہے وہ 5 فٹ تھی 5 فٹ ہے اور اس کو چاہیں تو تھوڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس طرح سے بڑا بھی کر سکتے ہیں تو ویسے اگر آپ لوگوں نے اپنے روم میں رکھنا ہو اپنی وارڈروپ کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہو تو کر سکتے ہیں کافی اچھا سٹینڈ آئیے آجی صبح کے تقریباً بجھنے اس وقت گیارہ اور میں نے کام شام نپٹا لیے ہیں صفائی شفائی کر لی ہے اور ابھی میں نے آپ لوگ کے سامنے یہ والا سٹینڈ جو ہے وہ اوپن کیا ہے تو ولوگ کا کیا ہے سٹارٹ اور ابھی اس وقت میں بنانے لگی ہوں جی ناشکے بناتے ہیں اور لو چیک کریں الحمدللہ آج کل جو میں فیس واش یوز کر رہی ہوں نا یہ اس کا کمال ہے اور اس کے اوپر ہے جی یہ دی لائٹ یعنی یہ سن لائٹ کا کمال ہے سن لائٹ میں نا ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے دیکھیں ابھی آگی ہوں میں جی کچن میں اور آتے ہی یہ میں نے دیکھیں نگٹس جو ہیں یہ میرے ہوم میڈ ہیں اور اس کو میں نے رکھا ہے فرائی کرنے کے لیے اچھا یہ ناشتہ تو نہیں اس کو کہیں گے کیونکہ یہ میرا بیٹا جاتا ہے جی صبح گیارہ پونے گیارہ تک اکیڈمی تو اس کے لیے میں اس ٹائم پہ کچھ اس طرح کا بنا کے اس کو دیتی ہوں تاکہ کیونکہ لنچ کٹنا تو اس ٹائم پہ ٹائم ہوتا ہے میں نے تو ویسے اس کو کافی ٹائم بار کھائے کہ تھوڑا سا لنچ جو ہے وہ میں جلدی بنا لیا کروں گی تاکہ تم نہ کھانا کھا کے جائے کرو تو وہ نہیں کھاتا تو پھر اس لیے میں اس کے لیے بنا دیتی ہوں اس طرح کی کوئی چیز ناشتہ تو ہمارا بہت صبح ہو گیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے میں نے بریڈ کے سلائسز لیے ہیں اور اس کے کنارے کاٹ رہی ہوں یہ میں نے اپنے لیے بنانے ہوتے تو میں اس کے کنارے نہیں کاٹ دی لیکن بچوں کے لیے بنانے ہوتے تو پھر میں کاٹ دیتی ہوں کہ نخرے کیے بغیر کھا لیں اور کنارے کٹنے کے بعد پھر میں نے اس طرح سے جی اس کے اوپر لگانی ہے یہ چکن سپریڈ اور کافی کانٹی میں لگا رہی ہوں مطلب تھوڑے سے نا ایسے کریمی کریمی سے بھی اس طرح سے بنتے ہیں اور کافی اچھے لگتے ہیں تو دو سلائسز پہ میں نے لگائی ہے جی یہ چکن سپریڈ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سپریڈ یہ والی لگا رہی ہوں دو سلائسز پہ تو آپ کے پاس اگر یہ والی نہ ہو تو ایک سائٹ پہ کیچپ لگا سکتے ہیں ایک سائٹ پہ میون لگا سکتے ہیں اور یہ اگر چکن سپریڈ ہو تو کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں تو نگٹس جو میں نے بنائے ہیں وہ بھی سارے میں نے مکس ویجیٹیبلز کے ساتھ چکن ڈال کے بنائے تھے اور وہ بھی کافی ہیلتی اور گھر کے وہی ساف ستھرے جو ہیں وہ بنے ہوئے تو ان کو میں فرائی کر کے اس طرح اس کے اندر لگاتی ہوں یہ دیکھیں جی بس اس کو اس طرح سے رکھ کے اور پھر میں نے اس کو اس طرح تھوڑا سا سپریڈ کرنا ہے اور پھر چاہیں تو اس کے اندر کیچپ بھی لگا سکتے ہیں تو کافی ایک اچھا ہیلتی اپشن ہے یہ آپ بچوں کو صبح ناشتے میں یا پھر لنچ میں اس طرح سے بنا کے دے سکتے ہیں اور یہ میں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں چکن کافی اچھی کونٹوٹی میں میں نے ڈالی ہوں یہ ساز میں تھوڑی تھوڑی سی سبزیاں ڈالتی ہوں کہ سبزیوں کا فلیور بھی آئے اور بچے خوش ہو کے کھا بھی لیں تو یہ جی سینویچ جو ہیں وہ اس طرح سے میں نے ریڈی کر لی ہیں اب کیا کرنا ہے آپ کو کہ اگر تو آپ اس کو گریل کرتے ہیں تو اس میں زیادہ اچھا فلیور بھی آتا ہے اور اس کے اوپر جو گریل کے نشان جو آ جاتے ہیں نشان تو اس سے کافی اچھا بھی لگتا ہے اچھا گریل کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر ہم نے وہ ڈالی تھی نا فجیتا سوس اس کے ساتھ اور گریل کا جو ٹیسٹ یا پھر اس کا وہ ہوتا ہے نا اروما سا جو گریل کرنے سے آتا ہے سموکی سا فلیور وہ نا بہت اچھا آتا ہے اس طرح کی سوسز اگر آپ نے اس میں لگائی ہی ہیں سینویچز میں تو پھر آپ اس کو گریل کریں لیکن یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا بس ہلکا سا آئل ڈالا تبے کے اوپر اور بس دونوں سائیڈوں سے اس کو ہلکا ہلکا سا میں نے اس طرح سے ٹوست کر لیا تھا ایک تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا کوئی بات نہیں تو پھر جی آپ نے اس کو جیسے چاہیں سرف کر لیں لیکن میں نے یہاں پہ پیسز اس کے وہ ٹرائنگل میں کٹ کیے تھے اور یہ دیکھیں جی آپ نوے نوے ساڑھے کام ہوندے نوے نوے طریقے ہمیں جات کرتے رہتے ہیں اور یہ میں نے اس کو ایسے کٹ دیا چھوڑی سے کٹ کرنے سے کچھ اور طرح کا وہ ساری اس کے اندر سے فلنگ جو ہے وہ پریس ہو گئے بائیس نکل آتی ہے تو پھر میں اس کو ایسے کر کے سیزر سے کٹ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یمی سے ہمارے سینوچ تیار اور ساتھ میں یہ جو نگٹس بچ گئے تھے وہ رکھے ہیں اور ساتھ میں جی اس کے جائے گی چلی گارتک ساوس اچھا بنانے میں اور دیکھنے میں تو یہ بہت ہی سمپل سے لگ رہے ہیں لیکن جو ساوس اس کے اندر فجیتہ ساوس لگائی ہے نا اس کے ساتھ اور ساتھ میں نگٹس کے ساتھ ملکے اس کا فیور بہت ہی مزیک ہے تو آپ کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دن کو میں نے لینچ بنایا تھا سبزی لیکن اس کھانے کہا کہ نہیں جی اس کو نہیں کھانے تو آپ میرے لیے بریانی آرڈر کرتے ہیں پھر میں نے اس کے لیے بریانی آرڈر کی تھی اور ابھی کر لیتے ہیں جی تھوڑی سی انباکسنگ یہ جی بلوش آن اور کنٹور پیلٹ ہے یہ میں نے ایک انسٹا کے پیسے مہوائی اس کے ساتھ ایک تو اور چیزیں بھی مہوائی تھی اور یہ میں نے اس کی بنائی تھی انسٹاگرام سٹوریز تو اس لیے میں نے ایک سوچا کہ یہاں پہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ بہت ہی زبردست سی ایک پروڈک ہے کہ اس میں آپ کو ہر طرح کا شیئر کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے سمودھ سا اس کا ٹیکسچر ہے فارمولا جو ہے نا اس کا بہت ہی سمودھ سا ہے لگایا ہوا بلکل بھی کیکی اور پاورڈری سا جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتا تو یہ ہیں جی اس کے کچھ سوچز میں نے کہا چلو جی آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی دکھاؤں پرائز بہت ہی زبردست ہے تھاؤزن پرائز ہے اس کی اور اس کے ساتھ میں نے ایک دو چیزیں ضرور بتانا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اور میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جی بائی بائی